دوستو میسیج یہ ہے کہ جب آپ بیلٹ پیپر آپ کے ہاتھ میں ہو اور سٹیمپ آپ کے ہاتھ میں ہو تو یار میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ضمیر کو جگانا ہے دیکھیں آپ کسی کو بھی ووڈ کریں یہ آپ کا حق ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ووڈ ضائع نہ کریں اپنا حق استعمال کریں تاکہ آپ کا آپ کے بچوں کا اور ہم سب کا پورے پاکستان کا جو فیوچر ہے جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو دوستو آج کا ویلوگ نورمل روٹین سے کافی ہٹکے ہیں کیونکہ آج کے ویلوگ کے اندر میں آپ سب کے لیے ایک میسیج لے کے آئے ہوں میسیج کیا ہے کہ آج آج فربری دو ہزار چوبیس ہے اور آج کے دن پورے پاکستان میں ووٹنگ کی جا رہی ہے ووٹنگ کی سیس کی ہے ووٹنگ اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے پاکستان اپنے ملک پاکستان کے لیے وہ نمائندہ چنتے ہیں جو کے بعد بے وزیراعظم منتا ہے تو دیکھیں پاکستان میں جو مینمنٹ پارٹیز ہیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے مسلم لگ نون اس کے بعد ہے پیپلز پارٹی اس کے بعد ہے پی ٹی ای اس کے بعد ہے ٹی ایل پی تو یہ چار پارٹیز ہیں جن میں سے ایک وہ بندہ سیلیکٹ کیا جائے گا کہ جو وزیراعظم بنے گا ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو صرف پاکستان کا ہی سوچے پاکستان سے غریبی کو ختم کر سکے پاکستان سے بیروزگاری کو ختم کر سکے پاکستان کے حالات کو بہتر کر سکے پاکستان سے مہنگائی کو ختم کر سکے اور پاکستان میں ہر بندہ جو رہ رہا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھے تو دوست میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نون لیگ کو ووٹ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹی ایل پی یا پی ٹی ای کو ووٹ کریں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے ضمیر کو ووٹ کریں کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں ہم نے وہ بندہ سیلیکٹ کرنا ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے بہتر ہو جو پاکستان کے اندر سے غریبی کو ختم کر سکے پاکستان کے اندر سے بیروزگاری کو ختم کر سکے یہ دیکھیں آئے دن ہمارے ملک میں اتنے زیادہ وہ مہنگائی کے بم پھڑتے رہتے ہیں تو یار ہمیں وہ بندہ سیلیکٹ کرنا چاہیے جو ہمیں کنسسٹنٹ بندہ نظر آئے کہ جو ہمیشہ جب آتا ہے تو یار اس کے آنے سے پاکستان کے اندر غریبی ختم ہوتی ہے بیروزگری ختم ہوتی ہے مہنگائی کم ہوتی ہے تو یار ہمیں سب سے زیادہ یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں غریبی اور اس کے بعد جو مہنگائی وہ کم ہو اور بیروزگار بھی بہت زیادہ لوگ ہیں تو یار ہمیں وہ بندہ سیلیکٹ کرنا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہو تو دوستو میسیج یہ ہے کہ جب آپ بیلٹ پیپر آپ کے ہاتھ میں ہو اور سٹیمپ آپ کے ہاتھ میں ہو تو یار میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے زمیر کو جگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے زمیر کو جگانا ہے کیونکہ ووٹ سے پہلے زمیر کا جاگنا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے باپ داداؤں کی رسم کو لے کے چلیں گے کہ ہم نے ووٹ اسی بندے کو کرنا ہے تو ہم میں یقین سے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے دیکھیں دوسری بات پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ کے لیے سوچیں آپ کے لیے اچھے اچھے فیصلے کریں جس سے کہ عوام خوشحال ہو جائے تو دوستو جب آپ بیلٹ پیپر آپ کے سامنے ہو سٹیمپ آپ کے سامنے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ضمیر کو جگانا ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے ضمیر کو نہیں جگائیں گے آپ اپنے باپ داداؤں کی رسم کو لے کے چلیں گے تو میں یقین سے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے دیکھیں ہم ہر روز نعرے لگا رہے تھے کہ یہ جیتے گا وہ جیتے گا وہ جیتے گا لیکن دیکھیں آپ کسی کو بھی ووٹ کریں یہ آپ کا حق ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ زائے نہ کریں اپنا حق استعمال کریں تاکہ آپ کا آپ کے بچوں کا اور ہم سب کا پورے پاکستان کا جو فیوچر ہے جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جا سکے تو یار میں بھی نکلنے والا ہوں ووٹ کرنے کے لیے تو یار اس کے بعد دس بجے مجھے بہت ضروری کام پر پہنچنا ہے اور ابھی تقریباً نو بجنے والے ہیں تو کیونکہ جو ہمارا الیکشن بوت ہے وہ ہمارے کافی قریب یہ ہے تو جا کے وہاں پر میں جو میرے ووٹ کا حق ہے اسے میں استعمال کرتا ہوں کہ پلیز اپنے لیے اس بندے کو چنیں جو پورے پاکستان کے لیے پورے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان میں جو غریب عوام جو سب سے زیادہ ہے اس کے لیے ان کے حق کے لیے بہتر ہو تو نکلتے ہیں تو ابھی ناشتہ تقریباً ریڈی ہونے والا ہے تو ابھی نکلتے ہیں ووٹنگ کے لیے کیونکہ ابھی رش نہیں ہوگا تو جلدی سے جا کے ہم ووٹ کر دیتے ہیں تو نکلتے ہیں مجھے دیکھ لے یوٹیو پہ آجے گا اچھا وہ آئی ڈی گھر دیا تو دوستوں میں نے اپنے بوت کی پرچی لے لیا تو اب میں جا کے ووٹنگ کرتا ہوں آپ بھی نکلیں اپنے حق کے لیے اور ووٹ کریں اپنے لیے پورے پاکستان کے لیے پورے پاکستان کی سالمیت کے لیے تو فرنڈز میں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا اور دیکھیں میں نے ووٹنگ کر دیا تو پلیز آپ لوگ بھی نکلیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو فرنڈز آپ بھی نکلیں ووٹ کریں اپنے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں پاکستان زندہ بات پاک فور زندہ بات اللہ حافظ